آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹیوں نون لیگ کے درمیان سینٹ میں آپوزیشن لیڈر کا تنازل شدت اختیار کر گیا پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم سے پھر سینٹ میں آپوزیشن لیڈر کا عہدہ مانگ لیا ہے جبکہ مسلم لیگ نون نے آزم نظیر تارر کو آپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے چیئرمن سینٹ کو بھی خط لکھ دیا ہے جبکہ پیپلز پارٹی نے آزم نظیر تارر کو آپوزیشن لیڈر ماننے سے انکار کر دیا ایسے پر مزید افصیلہ جان لیتے ہیں آزاد نوڑیوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے آزاد سب سے پہلے آپ سے پوچھوں گی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ہے ایک تنازل ہے وہ شدت اختیار کر گیا ہے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس جی بالکل پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نواز ملیگ نواز کی جانب سے سینٹر ایزم تارر کو جتوائے ہے پنجاب سے وہاں پر اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت ان کے اعتراضات سامنے آئے کہ اس سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نواز نے اس کے نام پر کوئی مشاورت نہیں کی لیکن اس وقت مسلم لیگ نواز نے ایزم تارر کو جو ہے ایوان بالا میں قائد حضب اختلاف جو ہے نامزد کرنے کے حوالے سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رینماوں سے انہوں نے باتشید کی جس میں کہا ہے کہ مسلم لیگ نواز ایزم تارر کو قائد حضب اختلاف جو ہے سینٹر میں لانا چاہتی ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ایزم تارر کے نام پر سخت خدشات ظاہر کیے ہیں اس کے نام کی سخت مخالفت کر دیئے پاکستان پیپلز پارٹی نے موقف اختیار کیا ہے کہ اس وقت جو سینٹر میں اکثرت ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اور اپورٹیشن لیڈر کا حق بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا بنتا ہے لیکن ایزم تارر کے علاوہ کئی ایسے سینئر رہنمہ مسلم لیگ نواز کے موجود ہیں لیکن ایزم تارر کے نام پر اس لیے اعتراض ہے کہ ایزم تارر شہید محترمہ بینظر بھٹو قتل کے اس کے جو ملزمان تھے ان کا وقتی لٹا ان کی پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ ان کی رہائی میں ان کا اہم کردار ہے جس کے باعث اس کو قبول نہیں کریں گے کچھ در قبل پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمہ مرضا وہاب نے بھی اس کے نام پر اعتراض کیا ہے کہ مسلم لیگ نواز کے پاس کئی ایسے رہنمہ دیگر موجود ہیں تو ایزم تارر کو اس چکے پر لانے کی کیا ضرورت ہے اس لیے آسے پاکستان پیپلز پارٹی کے بعض رہنمہ مرضا ہے جی آزاد ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا عثمان آپ کی طرف بڑھوں گے عثمان بتائیے گا آزم نظری تارر کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے چیئرمنٹ سینٹ کو خط بھی لکھ دیا گیا ہے جو بلکل مسلم لیگ نون نے آزم ناظیر تارر کو جو ہے وہ قائدہ ازبختلاف سینٹ میں بنانے کے لیے چیئرمنٹ سینٹ کو بھی خط لکھ دیا اور جو اپوزیشن کے سینٹرز ہیں ان سے بھی درپاس کر دیا کیونکہ جو فارمولا پی ڈی ایم کے درمیان تیپ آیا گیا تو اس کے مطابق قائدہ ازبختلاف کا عوضہ مسلم لیگ نون کے پاس جا رہا تو مسلم لیگ نون نے اب باقائدہ طور پر اپنے عراقین سے جو سینٹرز ہیں ان سے دستخط کروا کر چیئرمنٹ سینٹ کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے آزم ناظیر تارر جو ہے وہ امیدوار ہوں گے جبکہ اس حوالے سے پپلز پارٹی کا جو موقف سامنے آ رہا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم ایک بڑی جماعت ہے اپوزیشن کے اور مسلم لیگ نون کے پاس قومی سمبلی میں قائد ازبختلاف کی نشست بھی موجود ہے اور چیئرمنٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی نون لی کے پاس ہے تو ہمیں جو ہے وہ قائد ازبختلاف کی سیٹ جی جائے مگر مسلم لیگ نون اس بات پر بزد ہے ان کا کہنا ہے کہ فارمولے کے تحت قائد ازبختلاف کا حدہ ہمارے پاس آئے گا اور مسلم لیگ نون نے بازابتہ طور پر پی ڈی ایم میں شامل تمام ترجماتوں کے جو سربراہان ہے ان کو اگاہ کر دیا اور ان کو یہ بھی ادایت کی ہے کہ وہ پیر کے روز تک تحریری طور پر جو ہے لکھ کر چیئرمنٹ سینٹ کو اور سینٹ سیکٹریٹ کو اگاہ کرے کہ عظم نظیر تارر جو ہوں گے وہ پی ڈی ایم کی طرف سے مشترکہ جو ہے قائد ازبختلاف ہوں گے اب پیپلز پارٹی کے ابھی تک اس پر ڈیڈ لاک برقرار ہے جبکہ مسلم لیگ نون نے ایک تحریری خط بھی تمام تر پارٹیوں کو بھیجوا دیا ہے کہ اس پر اپنے عراقین کے نام اور دستخط کروا کر سینٹ سیکٹریٹ میں جمع جب سینٹ سیکٹریٹ کے پاس اپوزیشن کے نام جائیں گے اور دستخط جائیں گے اس کے بعد سینٹ سیکٹریٹ قائد ازبختلاف کا نام کا اعلان کریں گی مگر تاحال اس بات میں ڈیڈ لاک برقرار ہے جبکہ جو کل ایک اہم ملاقات ہوگی جاتی عمرہ ریون میں اس میں بھی قائد ازبختلاف کے معاملے پر مشاورت ہوگی کیونکہ پیپلز پارٹی نے گزشتہ روز بھی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے سربراہان کو ایک پیغام بجوایا تھا اور جس قائد ازبختلاف کے نام پر مشاورت بھی کریں گے اور پیپلز پارٹی کا جو پیغام تھا قائد ازبختلاف کے حوالے سے جو ان کے تحفظات تھے آزم نظیر تارڑ کے حوالے سے وہ بھی مریم نواز کے سامنے مولانا فضل رحمان رکھیں گے جس کے بعد بازادہ طور پر اعلان ہوگا نام کا قائد ازبختلاف کا جی جی اسمان ہمارے ساتھی موجود رہے گا آزاد بتائیے گا آہ پیپلز پارٹی کس کو قائد ازبختلاف جو ہے وہ بنانا چاہ رہی ہے کیونکہ ابھی تک کوئی نام اناؤنس نہیں کیا گیا ان کی جانب سے جی بالکل پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت جو صورتحال سامنے ہے اس میں ازم نظیر تارڑ کے نام پر سخت اعتراضات کی ہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے تاحال اپوریشن لیڈر کی پارٹی کے جانب سے نامزند کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی مشاورت یعنی کوئی اجلاس وغیرہ نہیں ہوا ہے لیکن اس وقت جو ڈیڑھ لاک ہے خاص طور پر وہ پی ڈی ایم کے جماعتوں کے درمیان ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ ہے اس لیے پی ڈی ایم کی جو دیگر رہنمائیں ان کی جانب سے پیپلز پارٹی سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا گیا لیکن اس وقت جو رابطے ہوئے مسلم نواز کے رہنمائوں کے پاکستان کوئی رابطہ نہیں کیا گیا لیکن خط کتابل کی یہ بات ہے وہ اس حد تک موجود ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی آسفل زرداری سے جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا فضل ناما یا مریم نواز یا کسی کی جنب سے کسی قسم کا کوئی رابطہ تحال نہیں کیا گیا لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اکثرت جماعت ہے سینیٹ میں اس لحاظ سے سینیٹ میں جو قائد حضب اختلاف ہوگا پاکستان پیپلز پاڑے ہوگا پی ڈی ایم کا جو فیصلہ تھا وہ ماضی کا تھا سینیٹ کے انتخابات کے بعد میں اس وقت صورتحال پی ڈی ایم میں جو اندرونی اختلافات ہیں اس کے بعد صورتحال تبدیل ہو چکی ہے اور تب تک فیصلہ قائد حضب اختلاف کا نہیں ہوگا جب تک پاکستان پیپلز پارٹی ارضا مند نہیں ہوگی کہ امیدوار کون ہوگا اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اندرونی طور پر اپنے مذاکرہ جو ہیں شروع کر دی ہیں لیکن اعظم نظیر تارڈ کے نام پر سکت اعتراض اس لیے ہیں کہ وہ شہید مطرمہ بے نظیر بھوٹوں کے قتل کے اسے ملزمان جو تھے انہوں ملزمان کا وقت تھا قراجی سے آزاد پر اہوڑی اور اسلامباد سے عثمان خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ دونوں کا جی بالکل پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم نواز نواز کی جانب سے سینیٹر اعظم تارڈ کو جو جتوائے ہے پنجاب سے وہاں پر اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت ان کے اعتراضات سامنے آئے کہ اس سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی کو مسلم نواز نے اس کے نام پر کوئی مشاورت نہیں کی لیکن اس وقت مسلم نواز نے عظم تارڈ کو جو ہے ایوان بالا میں قائد حضب اختلاف جو ہے نامزد کرنے کے حوالے سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رینماوں سے انہوں نے باتشید کیا جس میں کہا ہے کہ مسلم نواز عظم تارڈ کو قائد حضب اختلاف جو ہے سینیٹ میں لانا چاہتی ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے عظم تارڈ کے نام پر سخت خدشات ظاہر کیے ہیں اس کے نام کی سخت مخالفت کر دیئے پاکستان پیپلز پارٹی نے موقف اختیار کیا ہے کہ اس وقت جو سینیٹ میں اکثرت ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں وہاں پورٹیشن لیٹر کا حق بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا بنتا ہے لیکن عظم تارڈ کے علاوہ کئی ایسے سینیر رہنمہ مسلم لیگ نواز کے موجود ہیں لیکن عظم تارڈ کے نام پر اس لیے اعتراض ہے کہ عظم تارڈ شہید محترمہ بینظر بھٹو قتل کے اس کے جو ملزمان تھے ان کا وقتی لٹا ان کی پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ ان کی رہائی میں ان کا اہل کردار ہے جس کے باعث اس کو قبول نہیں کریں گے کچھ در قبل پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمہ مرزا واہب نے بھی اس کے نام پر اعتراض کیا ہے کہ مسلم لیگ نواز کے پاس کئی ایسے رہنمہ دیگر موجود ہیں تو عظم تارڈ کو اس چیئے پر لانے کی کیا ضرورت ہے اس لیے آسے پاکستان پیپلز پارٹی کے باز رہنمہ آزاد ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا عثمان آپ کی طرف بڑھوں گے عثمان بتائیے گا عاظم نظری تارڈ کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے چیئرمنٹ سینٹ کو خط بھی لکھ دیا گیا ہے بلکل مسلم لیگ نون نے عاظم ناظیر تارڈ کو جو ہے وہ قائدہ ازبختلاف سینٹ میں بنانے کے لیے چیئرمنٹ سینٹ کو بھی خط لکھ دیا اور جو اپوزیشن کے سینٹرز ہیں ان سے بھی درپاس کر دیا کیونکہ جو فارمولا پی ڈی ایم کے درمیان تیپ آیا گیا تو اس کے مطابق قائدہ ازبختلاف کا عوضہ مسلم لیگ نون کے پاس جا رہا تو مسلم لیگ نون نے اب باقائدہ طور پر اپنے عراقین سے جو سینٹرز ہیں ان سے دستخط کروا کر چیئرمنٹ سینٹ کو تحریری طور پر اگاہ کر دیا ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے عاظم نظیر تارڈ جو ہے وہ امیدوار ہوں گے جبکہ اس حوالے سے پپلز پارٹی کا جو موقف سامنے آ رہا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم ایک بڑی جماعت ہے اپوزیشن کے اور مسلم لیگ نون کے پاس قومی سمبلی میں قائد ازبختلاف کی نشست بھی موجود ہے اور چیئرمنٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی نون لی کے پاس ہے تو ہمیں جو ہے وہ قائد ازبختلاف کی سیٹ جی جائے مگر مسلم لیگ نون اس بات پر بزد ہے ان کا کہنا ہے کہ فارمولے کے تحت قائد ازبختلاف کا حدہ ہمارے پاس آئے گا اور مسلم لیگ نون نے بازابتہ طور پر پی ڈی ایم میں شامل تمام ترجماتوں کے جو سربراہان ہے ان کو اگاہ کر دیا اور ان کو یہ بھی ہدایت کی ہے کہ وہ پیر کے روز تک تحریری طور پر اور جو ہے لکھ کر چیئرمنٹ سینٹ کو اور سینٹ سیکریٹ کو اگاہ کرے